جو تصویریں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ دھرم کے نام پر ایک بڑی چوٹ کریں گی کیونکہ کعوریوں کا بوال سڑک پر دیکھنے کو ملا ہے رنجش میں بدلہ لینے کے لیے یہ ہنگامہ کیا گیا یہ دیکھئے تصویریں پولیس کی پی سی آر وین میں بھی تون فور کی گئی کانون ویوستہ کو پوری طرح سے چنوٹی دیتی نظر آئے کعوریوں سے جان بچا کر بھاگنا پڑا ہے پولیس کرمیوں نے پولیس کرمیوں کو بھاگنا پڑا رنجش میں کعوریوں نے یوک کی جب پر پٹائی کی تھی گھٹنا میں کعوریا بھی گھائر ہوا لین سب کے بیچ ڈائل اڈریٹ کے سپائی کو بڑی طرح سے پیٹا گیا ہے کاروائی کے نام پر اب تک کیا ہوا دراصل آٹھ نامزد کر دیئے گئے پچاس اگیاد پر معاملہ درج کر دیا گیا یہ تصویریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ آستھا کے نام پر ہو کیا رہا ہے یہ دیکھئے پولیس والے کو مار رہا ہے گاڑی میں توڑ فوڑ سکروزیر تصویریں دیکھا رہے ہیں پولیس کی گاڑی میں توڑ فوڑ کی گئی پولیس والے ماں پہنچے تو انہا پیٹا گیا ہے نہیں دیکھئے اگر آپ تلناتنک طور پر دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پردیش میں پہلی گھٹنا یہ ریپورٹ ہوئی ہے جو آپ بلند شہر کی گھٹنا کا ذکر کر رہے ہیں اس بار اتنے بہتر انتظام تھے مانے مکرمنٹری جی نے خودی مونیٹر کیا ہے اور اس طرح کا انتظام کیا ہے کہ نہ تو کامڑیوں کو دکھت ہو اور نہ جو روز چلنے والے جو یاتری ہیں لوگ ان کو دکھت کسی طرح کی ہو ایک گھٹنا ہوئی ہے اس کو فوراں کابو میں کیا گیا پولیس کے ادھکاری موقع پر پہنچے سامنجے سے ستھاپیت کر کے وہاں کانون بیوستہ سودھڑ کرائی گئی دیکھیں وہ جو جھگڑا ہے اس کا کامڑ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دو پکشوں کی آپس کا بیوات تھا اس کو لے کے جھگڑا ہوا تھا یہ جرور ہے کہ اس میں سے ایک پکش کہ کچھ لوگ کانون سے لوٹ رہے تھے تو اس ڈرس میں دیکھ رہے ہیں تو پولیس اس میں اس پکش کاروائی کرے گی اور اس کو دو پکشوں کی مارک پیٹ کا ماملہ سمجھ کے ہی اس کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے اور ہمارے ساتھ خود پرشاند کمار جو ایڈی جی جون ہے میرٹ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت بہت سواگت ہے پرشاند کمار جی بہت سمجھ پر آپ کا جی دھنے بات ایڈی جی صاحب یہ جاننا چاہیں گے بھی ہم نے آپ کو سلا بھی آپ کا کہنا ہے کہ کانون سے اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے کانون سے لینے دینا کیسے نہیں کیونکہ تمام کانون یہی ہیں جو توڑ فول کر رہے ہیں پولیس کرمیوں سے مارپیٹ کر رہے ہیں خدیڑ رہے ہیں پولیس کرمیوں کو نہیں نہیں دیکھیں یہ جو ایک پکش جس کے محلاؤں کے ساتھ دوسرے پکش نے شیڑ کھانی کی ہے وہ لوگ کانون سے لوٹے ہیں اسی سمیہ ویواد ہوا ہے اور لوگ آجنٹی فائیڈ ہیں جنہوں نے یہ گھٹنا کی ہے اور 354 کا مقدمہ اس میں لکھا ہوا ہے مریدہ سے شیڑ چھاڑ کا جی اب یہ چانس ہے کہ وہاں پر کانون کا روٹ ہے اور وہ گھر والے بھی کانون سے لوٹ کے آئے اس کو اس کا روپ دیا جا رہا ہے اور اس میں جو لوگ بھی پولیس کے ساتھ سے آپ توڑ فون کیے ہیں آڈینٹی فائیڈ ہیں اور ہم لوگ اس پہ کڑی کاروائی کریں گے اس کا جنرل جو کانونیوں کے کو جنرل غلط نہ مانا جائے کیونکہ اتنے قریب 454 کروڑ لوگ اب تک کروڑ چکے ہیں لیکن ایڈی جی سام سوال یہ اٹھتا ہے کہ لگاتار کہا گیا کہ کانون مبستہ درست رہے گی کانونیاترہ کی دوران لیکن پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہی کیسی کانون مبستہ نہیں نہیں دیکھیں اتنے میں نے آپ کو بتایا سوال قریب 454 کروڑ لوگ کروڑ کر گئے ہیں کہیں کوئی واردات نہیں ہوئی اور یہ گھٹنا ہوئی ہے جو کہ مہیلہ سے چیڑ چڑڑ کا ہے اور پولیس اس میں آپ دیکھیں کہ پھر بھی پولیس کا رسپانس ٹائم اتنا ہے کہ پرن پولیس پہنچ گئی ہے اور اس پہ کروائی کی جا رہی ہے نہیں لیکن بیبس بھی نظر آئے وہ پولیس والے جو روکنے کی کوشش کر رہے تھے بیبس نظر آئے تھے وہ خود کو بچا رہے بھاگ رہے میں نے بھی ویڈیو دیکھا ہے اس میں لوگ بچا بھی رہے ہیں کہ کوئی پولیس کے ساتھ چھڑکھانی نہ کرے یہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو اس کو روک رہے ہیں جو سیویلیا نہیں ہے نہیں لیکن کعوڑی ہے تو جو کعوڑی کی ڈریس میں ہے وہ تو گاڑی میں توڑ فول کر رہے ہیں مار پیٹ کر رہے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں ہاوی ہونے کی کوشش کی جا رہے ہیں کانون پر پولیس والوں پر نہیں نہیں دیکھیں جو لوگ بھی انہوں نے توڑ کھاڑ کیا ہے اس میں وہ سبھی آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا ہیں اور گرفتاری کی کاروائی چل رہی ہے اور ہم لوگ اس میں سخت کاروائی کریں گے تاکہ آگے سے اس طرح کی کوئی حمد نہ کرے تو آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے کب تک گرفتاری سمباب سمجھی جائے گی یا چنیت تو کر لیا گیا ہے بہت جلدی بہت جلد ہی گرفتاری کی جائے گی اس میں سبھی لوگ چنیت کیا جائے گیا ہے بہت بہت نبات ہم سے جڑنے کے لئے پرشاد کمار جی تو فیلال کاروائی کے نام پر چنیت کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منوج جڑے ہوئے ہیں منوج آپ سے ہم جاننا چاہیں گے جس طرح سے کہا گیا ہے کہ کامڑیوں سے سمبندت معاملہ نہیں یہ پرسنل لڑائی تھی رنجش مانا جا سکتا ہے لیکن بے بس نظر آئے لگتار پرشاد کمار جی جرور ڈیفینڈ کریں اپنے پولیس کرویوں کو لیکن بے بس کتنے ناچار نظر آ رہے ہیں پولیس والے یہ بتا رہے ہیں کہ نرسینہ تانی کا معاملہ ہے لیکن یہ جو بتا رہے ہیں یہ بات غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کا مانا جا رہا ہے کہ پرانی رنجش کا معاملہ ہے لیکن لڑکی چھیک چھانکا ہے کہ کوئی معاملہ نہیں ہے جانوں پائیٹی جو آپ اپس میں بڑھی ہیں کابال لے کے آ رہی تھی اور جب انڈریک ڈائل پہنچی وہاں چوچنا پر آپ اپس میں جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پھر پولیس میں بھی مار پیٹ کی گاڑی بھی توڑی گئی ہے بہت بہت تنیبات اس طواب جانکاری کے لئے ملوچ پربل سال